بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ فائطہ اور چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرتے کرتے قلت کی طرف آ جائے یعنی کہ چھے سے کم ہو جائے تو کیا ترتیب لوٹے گی تو کہا کہ ترتیب اس وقت تک نہیں لوٹے گی ترتیب اس وقت تک نہیں لوٹے گی جب تک کہ مکمل نمازیں فوج شدہ قضا نہ ہو جائے آگے جو عبارت ہے فیسے ہو وقتی و من ترہ کا یہ تفریح ہے قدیمتن اور حدیثتن کے سلسل کو سمجھانے کیلئے ایک شخص ہے جس نے اپنے کتاہی سے ایک ماں کی نمازیں چھوڑ دی ترہ کا صلاح تشاری پھر اس کو ندامت ہوئی اور وقت پر نمازیں باقیدہ ادا کرنے لگا اخذ یعود دلوقتیاتی سمجھ ترہ کا فرز پھر کوئی ایک فرز اور چھوڑ دیا اب یہ جو ایک ماں کی جو نمازیں اس کی چھوٹی ہے فوج شدہ یہ قدیم ہے ان کو قضا کرنے سے پہلے ایک اور نماز ترک کر دی اور پھر آگے وقتیہ نماز پڑھنے لگا تو اب اگر اسے یہ ایک نماز جو ابھی تازہ چھوڑی ہے جس کو حدیثہ کہیں گے اسے یاد رہتے ہوئے بھی اب وہ آگے جو وقتیہ نماز پڑھے گا وہ جائز ہوگی اس لیے کہ ایک فوج شدہ نماز کو ادا کرنے میں مشغول ہونا دوسری فوج شدہ نمازوں میں مشغول ہونے سے کوئی عالی نہیں دونوں کی حیثیت ایک ہے اور اگر سب کو قضا کرنے لگ جائے تو وقتیہ نماز اپنے وقتوں سے پھر رہ جائے گی تو جو ایک ماں کی پہلے والی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ قدیمہ ہیں اور پھر اس نے جو ابھی فی الحال ایک چھوڑا ہے یہ حدیثہ ہے فَإِنَّوِ اِذَا آخَذَ يُعَدِ الْوَقْتِيَا تِسَارَتْ فَوَائِدُ الشَّهَرِ وقتیہ نمازوں کو وعدہ کرنے لگ گیا تو چھوٹی ہوئی نمازیں قدیمہ ہوگئی جو مسکت ترتیب ہیں فَإِذَا تَرَقَ فَرْضًا فِرحال میں جب کوئی ایک فرض نماز چھوڑے یجوز ہو یہ جائز ہوگی ماں ذکر ہی یجوز ماں ذکر ہی عدا و وقتیگن بعدہ ہو لہٰذا اس ایک چھوٹی ہوئی نماز کے یاد ہوتے ہوئے بھی اس کے بعد وقتیہ نماز کا پڑھنا جائز ہے کیونکہ اب اس کے لئے ترتیب باقی نہیں رہی ہے او قضا صلات الشارع اللہ فرزن او فرزین حاضر تفریح ان لکھاو لہی قلت بادل کسرتی اولا یا اس نے جو ہے ایک مہنے کی نمازوں کی قضا کی سوائے ایک فرض یا دو فرض یعنی ایک فرض اور دو فرض وہ باقی رہا باقی سب ایک مہنے کی نمازیں وہ قضا کر چکا ہے یہ تفریح پیش کی جا رہی ہے قلت بادل کسرت پر کہ فوش شدہ نمازیں قسرت کے بعد جب قلت کی طرح آ جائے یعنی چھے سے کم ہو جائے تو کیا ترتیب سے لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی تو فا اسا قول یہی ہے کہ ترتیب نہیں لوٹے گی فَإِنَّهُ لَمَّا قَضَى صَلَوَا تِشْحَارِ اس لئے کہ جب وہ مہنے بر کی نمازیں پوری کر لے یعنی قضا کرے اللہ فرزن اور فرزن سوائے ایک فرض یا دو فرضوں کے قلت الفوائیت بادل کسرت تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں کسرت کے بعد قلیل ہو گئی ہے فلا یعود ترتیب تو ترتیب نہیں لوٹے گی اللہ یقضی الکلہ جب تک کہ تمام نمازوں کی قضا نہ پڑھ لے ایک آدمی نے ایک ماہ کی نمازیں چھوڑی پھر ایک دو نمازوں کے علاوہ باقی قضا کر لے پھر وقتی نماز پڑھے جس کا وقت تو آ گیا اور اسے ایک یا دو باقی ماندہ نمازیں یاد ہے تو کیا اس کی وقتی نماز صحیح ہوئی یا نہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ السلسلے میں ان کی دو روایتیں ہیں ابو جعفر فقی رحمت اللہ علیہ آدم جواز کے قائل ہیں ابو حفظ القبیر فخر الاسلام شمس الایمہ صاحب محیط وغیرہ حضرت جواز کے قائل ہیں اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ترتیب ایک بار چونکہ ساکت ہو چکی تھی اب وہ ساکت شدہ ترتیب دوبارہ واپس نہیں آئے گی جیسے کہ ناپاک کسیر پانی ناپاک پانی ناپاک پانی کسیر اور جاری پانی میں مل جائے تو پاک ہو جاتا ہے اور اس کی نجاست واپس نہیں آتی لیکن امام سرخصی رحمت اللہ علیہ اول ہی رائے کو ترجی دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں علامہ سرخصی رحمت اللہ علیہ جن کا نام محمد بن احمد ہے لقب شمس الایمہ ہیں اور شمس الایمہ عبدالعزیز حلوائی متوفا حجری چار سو اٹالیس یہ ان کے شاگرد ہیں ان کی رائیے کے ترتیب لازم نہیں اس صورت میں چنانچہ صاحب محیط نے ان کی تائید میں فرمایا کہ علیہ الفتوہ فتوہ اسی پر ہے جب تک کہ فوت شدہ نمازیں مکمل قضا نہیں ہو جاتی ترتیب لوٹ کر کے نہیں آئے گی لہٰذا کسی نے ایک ماہ کی نمازوں کی قضا کرنا شروع کی پھر ایک اور دو نمازیں باقی رہ جائے اب ان کے یاد رہتے ہوئے بھی اگر وہ وقتی نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی کیونکہ ترتیب لوٹی نہیں ہے یہ بات مشائقین کی رائے ہے کہ اگر کسرت کے بعد قلت آ جائے یعنی چھے سے کم اگر نمازیں رہ جائے تو یہ ترتیب لوٹ جائے گی اس لیے کہ جو مقدار مسکتے ترتیبے چھے اور چھے سے زائد وہ قسرت ختم ہو گئی ہے وقتار الامام السرخصی الاول امام سرخصی رحمت اللہ علیہ نے پہلی رائے کو پسند کیا ہے وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مَنْ صَلَّ خَمْسًا زَاکِرًا فَائِتَتًا فَسَدَ الْخَمْسُ مَوْقُوفًا اِنْ اَدَّ سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ وَإِنْ قَضَى الْفَائِتَتَةَ بَطَلَ فَرْزِيَّةُ الْخَمْسِ لَا أَسْلُهَا بَطَلَ فَرْزِيَّةُ الْخَمْسِ لَا أَسْلُهَا ایک آدمی نے پانچ نمازیں پڑھی منصلح خمسن جبکہ اس کے ذمہ ایک فائطہ اس کی ادائیگی قضہ باقی ہے تو اس فائطہ اور چھوٹی ہوئی اس ایک نماز کے یاد رہتے ہوئے اس نے پانچ نمازیں پڑھ لی تو فرمایا کہ فسد الخمس موقوفا ان پانچ نمازوں کا فساد موقوف رہے گا رکا ہوا رہے گا اِنْ اَدَّ سَادِسًا اگر اس نے چھٹی بھی پڑھ لی اس ایک فائطہ کے یاد رہتے ہوئے سَحَ الْكُلُّ تو یہ پانچ کے پانچ اور سب ہی صحیح ہو جائے گی وَإِنْ قَزَ الْفَائِتَتَةَ اور اگر اس نے پانچ نمازیں پڑھنے کے بعد فائطہ کی قضہ کیا بَطَلَ فَرْضِيَتُ الْخَمْسِ تو ان پانچ نمازوں کی فرضیت باطل ہو جائے گی لَأَسْلُحَا ان کی اَسْلُو باطل نہیں ہوں گی یعنی نمازیں نفل ہو جائے گی البتہ فرضیت باطل ہو جائے گی آگے فرما رہے ہیں سورتِ مسئلہ صاحبِ شرحِ وِقَایَا رَجُلُنْ فَاتَتْهُ سَلَاتُنْ ایک آدمی ہے جس کی ایک نماز فوت ہوئی فَاتْدَ مَا ذِكْرِيَا خَمْسَنْ بَادَا اس ایک کے یاد رہتے ہوئے بھی اس نے بعد میں پانچ نمازیں پڑھی ہے فَسَدَتْ حَازِهِ الْخَمْسُو تو یہ پانچ نمازیں فاسد ہو جائے گی کیونکہ ترتیب واجب ہے جب ایک نماز اس کے ذمہ باقی تھی تو اس کو ترتیب سے پہلے ہو فائطہ پڑتا تو عجوبِ ترتیب کی وجہ سے یہ پانچ نمازیں فاسد ہو گئی لیکن عِنْدَ عَبِي يُسْفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَادًا غَيْرَ مَوْقُوفٍ لیکن صاحبین کے ندیق یہ فساد غیر موقوف رہے گا یعنی فوراً واقع ہو جائے گا فساد ترتیب کے واجب ہونے کی وجہ سے اور قیاس کا بھی تقاضی یہی ہے جبکہ امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فساداً موقوفاً یہ پانچ نمازیں فساد موقوف کے طور پر فاسد ہوں گی اِنْ اَدْدَ سَادِسًا سَحَلْكُلُ اگر اس کے بعد چھٹی بھی پڑھ لے تو سب نمازیں درست اور صحیح ہو جائے گی اور اگر اس نے فائطہ پڑھی تو یہ پانچ جو اس نے آدھا کی تھی بطلہ وصف فرضیت ہی ہے ان کا وصف فرضیت باطل ہو جائے گا لا اصلحہ اصل نماز باطل نہیں ہوگی دیکھئے حضرات اس جو صورت عبارت میں بیان کی گئی ہے اس صورت میں فساد تو ہمارے تینوں ائیمہ کے نزدیک آ رہا ہے لیکن صاحبین کے نزدیک فساد فوری ہوگا غیر موقوف ہوگا جو قیاس کا تقاضہ ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں جو فساد ہے وہ موقوف رہے گا چھٹی کے عدا کرنے اور نہ کرنے پر یہ خمسن جو کہا کسی نے پانچ نمازیں پڑی ایک فائدہ کے یاد رہتے ہوئے یہ خمسن جو ہے یہ آخری تعداد بیان کی اس سے کم ہونے کی صورت میں بھی حکم یہی ہوگا یعنی اگر اس نے کسی ایک نماز اس کی فوت ہوئی اور فوس شدہ یاد رہتے ہوئے بھی اس نے وقتی نمازیں پڑھنی شروع کر دی دو پڑی چار پڑی یا پانچ تک پڑی تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ فوس شدہ نماز عدا کرتا ہے یا نہیں اگر اس فوس شدہ کے بعد پانچ یا اس سے کم نمازیں پڑھی پھر اسی فوس شدہ کی قضا کی تو یہ بعد والی عدا کی ہوئی وقتی نمازوں کی فرضیت باطل ہو جائے گی اور وہ سب نفلوں میں شمار ہوگی البتہ اگر اس نے فوس شدہ کو فائطہ رکھ کر متواتر چھے وقتی نمازیں پڑھ لی تو یہ سب کے سب صحیح ہو گئی اور اب جب چاہے اس فوس شدہ کو عدا کر سکتا ہے یعنی اس کی قضا کر سکتا ہے ان عددہ سادساً اس کا بظاہر مطلب یہ کہ ان تمام نمازوں کی صحت اور صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ متروکہ نماز کے بعد چھے وقتی نمازیں پڑھ لے تو سب نمازیں صحیح ہو گئی اصل میں وقتی نمازوں کی صحت کا دار و مدار اس پر ہے کہ چھٹی نماز کا وقت تو داخل ہو جائے اور تاتار خانیاں وغیرہ میں پانچویں نماز کا وقت تو گزر جانا موتبر ہے کیونکہ اس صورت میں فوس شدہ نمازیں چھے ہو جاتی اور کتب فقہ میں چھٹی کا اعتبار اس لئے کیا گیا کہ فوس شدہ بل یقین سے ہو جائے تو اب صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ فساد غیر موقوف ہوگا کیونکہ ترتیب کو ساکت کرنے والا جو معاملہ ہے کہ فوس شدہ نمازیں چھے یا چھے سے زائد ہو جائے وہ نماز کی ادائیگی ادائیگی نماز سے پہلے کی کسرت فوائد ہے فائطہ نمازوں کی وہ کسرت جو مسکت ترتیب ہے وہ نماز کو ادائی کرنے سے پہلے کی کسرت ہے نماز کو ادائی کرنے کے بعد کسرت آ جائے گی جیسا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے چھٹی بھی پڑھ لی تو اب یہ کسرت چھے ہو گئی یعنی ایک فائطہ یاد رہتے ہوئے اس نے پانچ وقتی نمازیں پڑھ لی تو اگر وہ چھٹ تو یہ پانچ نمازیں اس کی جو ہے یہ بھی فوت ہو گئی ہویا تو اب ایک اور پڑے گا فائطہ کے یاد رہتے ہوئے تو یہ چھے ہو جائے گی یہ کسرت جو مسکت ترتیب ہے تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اس کسرت فوائد کا اعتبار ہے جو ادائیگی نماز سے پہلے ہو وہ ترتیب کو ساکت کرتی ہے ادائیگی نماز کے بعد اگر کسرت ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے اب اگر اس نے ایک وقتی نماز ادا کی اور فوز شدہ یاد تھی تو یہ نماز فاسد ہو گئی کیونکہ ابھی ترتیب کو ساکت کرنے والی کسرت نہیں آئی اب اس بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ آئندہ یہ کسرت حاصل ہوگی یا نہیں ہوں گی جیسے کہ امام صاحب کر رہے ہیں اب رہی بات امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ ان پانچ نمازوں کی صحت کو فساد کو موقوف کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اس کول کی وجہ جیسے کہ صاحب فتول قدیر کہتے ہیں استحسان ہے یعنی سکوت کسرت کی وجہ سے ترتیب کے ساکت ہونا کسرت کی وجہ سے اور یہ سبب سب پر قائم ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم اسے عبارت سے سمجھتے ہیں ترتیب کے واجب ہونے کی وجہ سے یہ پات نمازیں فاسد ہو گئی کیونکہ فائدہ کو یاد رہتے ہوئے اس نے پڑا ہے جس سے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا لیکن اندہ بی یوسف و محمد فسادا غیر موقف اوال قیاسو لیکن صاحبین کے ندی کے فساد غیر موقف ہوگا اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے امام صاحب کے ندی کے فساد موقف رہے گا اگر اس نے چھٹی ادا کیا سہال کل سب نمازیں صحیح ہو جائے گی کیونکہ اب ترتیب کو ساکت کرنے والی کسرت گویا ادائیگی کے بعد آ گئی ہے اور اگر اس نے پانچ نمازیں پڑھنے کے بعد پھر فائتہ پڑھی فائتہ کی قضا کی تو جو اس نے نمازیں پڑھی ہے پانچ ان کی فرضیت کا وصف و باطل ہو جائے گا اصل نماز باطل نہیں ہوں گی اب درمیان میں ہم اس کو تھوڑا بعد میں پڑھتے ہیں پہلے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی دلیل کو سمجھتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ بِالْفَسَادِ الْمَوْقُوفِ امام صاحب فسادِ موقوف جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَوْ اِن فَسَدَ قُلُّ وَاہِدٍ مِنْهَا لِعُجُوبِ رِعَایَتِ الترتیبِ اگر سب کے سب نمازیں فاسد ہو جائے رعایتِ ترتیب کی وجہ سے فسادا غیر موقوف فساد غیر موقوف کے طور پر جیسا کہ صاحبین کا قول ہے صاحبین کی رائے ہیں تو فحینہ ادس سادسہ تو جس وقت وہ چھٹی نماز ادا کرے گا تبینہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انہ رعایت ترتیبی کانت فل کسیر کہ ترتیب کی رعایت کسیر میں ہو رہی ہے جبکہ اگر نماز فوس شدہ نمازیں کسیر ہو جائے اور کسیر کا مطلب چھے اور چھے سے زائد ہو جائے تو ترتیب ساکیت ہو جاتی ہے تو گویا اگر چھٹی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ ترتیب کے واجب ہونے کی وجہ سے یہ نمازیں صفوت ہو گئی تو گویا اس کسرت میں ترتیب کی رعایت کی جا رہی ہے جو کسرت مسکت ترتیب ہے یہ بات تو باطر ہے فَقُلْنَا بِالتَّوَقْفِ یہی وجہ ہے کہ ہم نے توقف کی بات کہی حتی اظہراتا کہ یہ بات واضح ہو جائے اَنَّ رِعَایَتَ التَّرتیبِ اِنْ كَانَتْ فِي الْكَسِیرِ کہ اگر ترتیب کی رعایت کسیر میں ہے جو کہ مسکت ترتیب کسرت ہے فَلَا تَجُوزُ تو یہ رعایت جائز نہیں ہوں گی وَإِنْ كَانَتْ فِي الْقَلِيلِ فَتَجُوزُ اور اگر ترتیب کی رعایت قلیل مقدار میں ہے یعنی چھے سے کم میں ہے تو اس صورت میں یہ رعایت یعنی وجوب ترتیب کی رعایت کرنا لازم اور ضروری ہوگا یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کو سمجھنے کے لئے کچھ نظائر بھی ہے اور وہ یہ ہے مثلا کوئی پہلے ہی زکاة دے دے اس کی فرضیت سال گزرنے پر موقف رہے گی اب اگر سال مکمل گزر گیا تو یہ فرض ہوں گی ورنہ نفل بن جائے گی اسی طرح مزدلعفہ کی راہ میں اگر مغرب کی نماز پڑھ لی تو اگر فجر سے پہلے اس کو نہ لوٹایا تو فرض رہے گی اور اگر لوٹایا تو نفل ہوگی اسی طرح قیاس کرتے جائے کہ جمعہ کے روز زہر پڑے اور جمعہ میں حاضر نہ ہو تو یہ فرض ہوگی زہر کی نماز اور اگر جمعہ میں شریک ہو جائے تو یہی نماز نفل بن جائے گی اسی طریقے سے اگر چھٹی کے پڑھ لیا تو یہ سب نمازیں اس کی درست ہو گئی اس لئے کہ وہ قصرت اب موجود ہو گئی ہے جو قصرت ترتیب کو ساکت کرنے والی ہے کیونکہ ایک ایک فائطہ نماز کے یاد رہتے ہوئے اس نے جو ہے پانچ نمازیں پڑھی ہے تو گویا اب یہ قصرت چھے ہو گئی ہے اور چھے کی قصرت ترتیب کو ساکت کرنے والی ہوتی ہے اب ایک اور اختلاف جس کو ہم نے چھوڑا تھا کہ اس صورت میں اصل فرض و باطل نہیں ہوگا بلکہ وصف فرضیت باطل ہوگا جس کی ایک نماز فوت ہو اور اس کو قصدن عدا کیے بغیر اس نے پات نمازیں یا اس سے کم پڑھی اب اگر اس نے فوت شدہ نماز عدا کی تو اس کی وہ پات نمازیں باطل ہو جائے گی جو فوت شدہ کو عدا کیے بغیر پڑھی ہے اس باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے وہ بیکار ہو گیا بلکہ وہ نفلوں میں شمار ہوگی البتہ فرضیت باطل ہوں گی جس کے سبب سے اس کو یہ نمازیں فر سے اور دوبارہ پڑھنی ہوں گی یہ شیخین کے نزدیک ہے امام محمد اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل و فرضیت باطل ہو جائے گا پھر سے نماز پڑھنی اس کو ضروری ہوگی الحمدللہ وصف فرضیت باطل نہیں ہوں گا اصل و فرضی باطل ہو جائے گا ان کی دلیل یہ کہ تحریمہ کا جو عین اقاد ہوتا ہے ہم شروع میں تحریمہ بانتے ہیں وہ فرضوں کی لئے تھا اب جب فرضیت باطل ہو گئی تو تحریمہ بھی باطل جبکہ شیخین کی دلیل یہ کہ تحریمہ کا عین اقاد نماز کے لئے اور فرضیت اس کا وصف ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وصف و باطل ہونے سے اصل ہو بھی باطل ہو جائے تحریمہ وہ نماز کے لئے اور فرضیت فرض ہونا اس کا ایک وصف ہے اور ضروری نہیں کہ وصف و باطل ہو جائے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں وصف و باطل ہو گیا یعنی فرضیت باطل ہو گئی لیکن اصل و نماز باطل نہیں ہوئی بلکہ نفلوں کا ثواب ملے گا تو وصف کے باطل ہونے سے اصل و باطل نہیں ہوتا اس اختلاف کا سمارہ اس طرح ظاہر ہوگا کہ اگر نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کہکہا لگائے تو سیخین کے نزدیک اس کا وضع توٹ جائے گا کیونکہ اصل و نماز باقی ہے اور یہ کہکہا نماز کے اندر لگایا گیا جبکہ امام محمد کے نزدیک نہیں توٹے گا کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے فرض ہی باطل ہے تو گویا یہ کہکہا دوران نماز نہیں اسی کو فرما رہے ہیں وصف فرضیت کے باطل ہونے سے اصل و نماز کا باطل ہونا لازم نہیں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریمہ کائنکات فرضیت کے لئے ہیں اور تحریمہ باطل ہو گیا فرض ہونا بھی باطل ہو گیا اصل و نماز ہی باطل ہو گئی ہے وَإِنَّمَا قَالَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے برخلاف جیسا کہ ان کی بات سمجھا دی گئی ہے اور اس کے بعد وَإِنَّمَا قَالَا ابو حنیفة بالفساد سے یہ وہی بات ہے یہ یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وہ دلیل بیان کی جاری ہے کہ جس میں امام ابو حنیفہ نے نماز کے فساد کو موقف مانتے ہیں جو چھٹی کے پڑھنے پر موقف رہے گا اس کو جیسے کہ ہم سمجھا چکے ہیں یہ باپ اس طرح سے مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ